بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائے کہہ دے ہوں گے آج جمعی رات کا دن ہے تیرہ اپریل ہے آج ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کس طرح پر فارم کر سکتی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ایک آئی بی کا لنک ہے اس لنک پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیجئے اور اس کے بعد اس کا سکرین شارٹ آپ کے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر ہمیں بھی جوا دے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ٹریڈنگ کے دوران بھی اکاؤنٹ کھولنے سے اکاؤنٹ کی ڈیپوزٹ تک اور اس میں جتنے بھی کے مسائل آتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ ہمارے ساتھ دابتہ قائم کر سکتے ہیں بلا خوفت ردد اب چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اور مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ آج کون کونسی نیوز مارکٹ پر سر انداز ہونے والی ہیں سب سے پہلے تو صبح تقریباً ساڑھے چھے بجے جو ہی یہ صبح ساڑھے چھے بجیں گے اے یو ڈی کی میٹنگ ہے جس میں ایمپلائیمنٹ چینج ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے تو آسٹریلین ڈالنرز میں کام کرنے والے ذرا محتاط رہیے گا اس کے بعد گریڈ بریڈش پاؤنڈ کی ایک میٹنگ جی ڈی پی ہے تو گیارہ بجے کے قریب ذرا اس میں کام کرنے والے محتاط رہیے گا کیونکہ یہ جی ڈی پی جونسی ہے وہ جی بی پی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی ہر لحاظ سے تو اس لیے جو بھی دوست اس میں کام کرتے ہیں ذرا محتاط ہو کے کام کیجئے گا ساڑھے پانچ مائے کے قریب یو ایس ڈی ہے یو ایس ڈی کی میٹنگ ہے کور پی پی آئی ہے تو کور پی پی آئی کے بعد اس کے بعد پی پی آئی ہے سمپل پی پی آئی ہے اور انمپلائمنٹ کلیم ہے تو تین بگ نیوز ہے ساڑھے پانچ بجے ان تینوں کا مارکٹ پر اثر انداز آئے گا یہ تینوں مارکٹ پر اثر انداز ہوں گی اس وجہ سے ان تینوں میں اس ٹائم پر ذرا بہت محتاط ہو کے کام کیجئے گا اور اگر آپ اچھی ٹریڈ کرنا چاہ رہے تو ہمیں جوائن کیجئے ہمارے آئی بی پی آئی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم کس طرح ٹریڈ کرتے ہیں بلکہ سکرین پہ میں آپ کو ایک دفعہ شو بھی کرتا ہوں کہ اس دوران میں ہم کس طرح سے ٹریڈ کرتے ہیں یہ سکرین پہ آپ کے سامنے ٹریڈ آ رہی ہے جو ہماری میٹنگ کے دوران تھی یہ ریزلٹ کے دوران تھی جب یہ ریزلٹ آیا تھا اس کے دوران کی یہ ٹریڈ ہے جو آپ کے سکرین پہ آ رہی ہے چھ بجے بینک آف کینیڈا کے گورنر میکلن کی سپیک ہے اور اس کے بعد تقریباً جی ٹونٹی کے میٹنگز ہیں یہ مارکٹ پر اثر انداز ہوں گی اور نیچرل جو ریسورسز ہیں وہ مارکٹ پر اثر انداز ہوں گے اور یہ خاص طور پر ٹائم جو ساڑھے پانچ بجے کا ہے اس میں ذرا محتاط رہنے کا وقت ہے تاکہ آپ لوگ بہترین شیڈو ہے اتنا ہی ہے جتنا کل تھا تو اس لئے اتنا خاص فرد نہیں پڑھڑا مند کے اوپر تو مند کے اوپر ذرا محتاط رہنے کا وقت ہے ہو سکتا ہے کہ مند کے اوپر یہ جو شیڈو ہے مزید گہرا ہو جائے اب ہم چلتے ہیں اپنے ویکلی چارڈ کی طرف اور ایک زفعہ اس کو ویکلی پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے چار گھنٹے کے چارڈ کی طرف اور چار گھنٹے پہ جا کے اپنے ٹارگٹس نکالنے کی کوشش کریں گے ویک کے اوپر بھی اس میں اوپر ایک شیڈو چھوڑا ہوا ہے اور یہ دونوں شیڈوز برابر ہیں ڈوجی کینڈل بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے ابھی جو ویک کے دو دن باقی ہیں آج کے دن اور کل کے دن یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مارکٹ آ کے نیکس کے سائٹ پہ جانے والی ہے اور مارکٹ کو ہم کہاں تک دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہماری جو ٹرنڈ لائن ہے ویک کے اوپر اس کو بھی مارکٹ بریک نہیں کر پا رہی بریک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوبارہ آ کے اس کے اندر ہی کلوزنگ دے دیتی ہے تو اس لیے ویک کے اوپر ابھی انڈیسیزیو ہے جب یہ اپنی کوئی سائٹ توڑے گی کوئی اس میں اپ سائٹ پہ ایک کینڈل بناتی ہے ڈاؤن پہ بناتی ہے یہ ڈوجی رہتی ہے یہ ابھی دو دن ہے تو دو دن ابھی مارکٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کافی ہیں اس لیے ہم چلتے ہیں چار گھنٹے کے چار کی طرف اور لیکن ایک نظر پہلے چار گھنٹے پہ چلتے ہوئے ہم لوگ ایک نظر ڈے کو دیکھتے چلتے ہیں کہ ڈے میں مارکٹ کس طرح پرفارم کر رہی ہے تو ڈے کے اوپر بھی مارکٹ نے ایک چھوٹی سی کینڈل بنائی ہے لیکن یہ الٹا ہیمر بنتا ہوا لگ رہا ہے یہ الٹا ہیمر مارکٹ میں نیگٹیوٹی کی نشانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مارکٹ آج آپ کی مزید نیچے آجے اس نیگٹیوٹی کی بیس پہ جو مارکٹ میں اس کینڈل جو دکھا رہی ہے تو اس لئے چلتے ہیں چار گھنٹے کی طرف اور چار گھنٹے پہ چل کے اپنے ٹارگٹس دونتے ہیں اور ان ٹارگٹس کے اوپر پھر ہم ٹریڈ کرنا سیکھیں گے کیسے ہم ٹریڈ کریں گے اور ہمارا آج کا کیا سناریہ ہوگا مارکٹ کے اوپر یہ سکرین کے اوپر میں نے آپ کو اپنی کچھ چیزیں شو کی ہوئی ہیں جو آپ کے سکرین پہ آ رہی ہیں کل یہ جو ہماری ٹریڈ ہوئی تھی میں نے پہلے بھی بتایا یہ ہماری ٹریڈ ہوئی تھی جب مارکٹ نے اپنا سٹینس لیا تھا میٹنگ کے بعد میٹنگ کے جو ریزلٹ آیا تھا اس کے اوپر مارکٹ چلی تھی تو یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے یہ ٹریڈ اس ٹائم کی ہے اور اس ٹائم پہ ہمارا پروفٹ ٹو ہنڈرڈ پپ جسٹ منٹس میں تھا ٹو ہنڈرڈ پپ تقریبا یہ ہمارا پروفٹ تھا اس کے بعد ہم نے بہت اچھ اس میں ٹریڈ کی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برپور فائدہ دیا اللہ کا بہت احسان ہے تو اس میں دیکھیں ہمارا کل کا جو ٹارگٹ تھے وہ دونوں ہی ٹو ہیں ایک ہم نے ٹو زیرو ٹو فائف کا ٹارگٹ دیا تھا وہ ہی ٹو ہا اور اس کے بعد ٹو زیرو ٹو زیرو کا ٹو زیرو ٹو زیرو کا ٹارگٹ دیا تھا وہ بھی ٹارگٹ ہمارا الحمدللہ ہٹ ہوا اللہ کا بہت شکر ہے اب چار گھنٹے کے اوپر یہ والے ایک جو پوائنٹ ہے ٹو زیرو ون سکس کا یہ کرٹیکل بنا ہوا ہے اب یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ چینل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ چیزیں بنتے ہیں نظر آ رہی ہیں کلیر شو کر رہی ہیں کہ اب مارکٹ جونسی ہماری کی سائٹ پر جانے والی ہے مارکٹ کا سپلائے زون کیا ہوگا اور مارکٹ کا جو ان سے آگے جانے والے ریزسٹنس کیا ہوگی اس لیے آج کے دن میں اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں اگر ٹو زیرو ون سکس کا مارکٹ کروس کر جاتی ہے تو پھر مارکٹ کے پاس یہ بڑا سپلائے زون آگے موجود ہے جو ریزسٹنس اور سپلائے زون ہے ٹو زیرو ٹو زیرو کا اس کو اگر اپنا پیوٹ پوائنٹ بنا لیں تو مارکٹ میں یہاں پر آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے لیکن سیل کی اور اگر مارکٹ اگر اس ایریا کو کروس کر جاتی ہے ٹو زیرو ٹو زیرو کو اور اس کے اوپر ریٹس کرتی ہے تو پھر ٹو زیرو ٹری ون تک مارکٹ جا سکتی ہے ایل ساپ دوبارہ جونس آئے نیچے کے طرف ٹو زیرو زیرو سکس تک مارکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اگر اس مارکٹ اس لیول کو توڑ جاتی ہے تو پھر ون نائن نائن فائیف یہاں تک مارکٹ آئے گی اب مارکٹ کے پاس بیجر سپورٹ جونسی ہے ٹو زیرو زیرو سکس کی ہے ایک اور اس کے بعد یہ ایک سپورٹ موجود ہے ٹو زیرو ون ٹو کی اور اس کے بعد ریزسٹن جونسی ہے وہ ٹو زیرو ٹو زیرو کی موجود ہے اور ٹو زیرو ٹری ون کی یا ٹری ٹو کی دو ریزسٹنس مارکٹ کے پاس موجود ہیں اس لیے در وائزلی ٹریڈ کیجئے گا تاکہ آپ مارکٹ میں اچھا کما سکیں اب چلتے ہیں ہمارا یوے سوائل نے کل کس طرح پرفارن کیا مارکٹ نے کل اس رینج کو بریک کر دیا ہے یہ والی رینج جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور اپنے گروپ میں میں نے بتائی بھی تا کہ جب یہ رینج بریک ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے کس طرح ٹریڈ کرنی ہوتی ہے جب یہ رینج کو بریک کیا اس کو ری ٹیسٹ کیا اگر آپ پندرہ منٹ پر دیکھیں تو آپ کو یہ ری ٹیسٹ کرتی بھی نظر آئے گی اور اس کو ری ٹیسٹ کیا ری ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ آپ نے ایک نئی رینج میں داخل ہو گئی ہے اور یہ جو نئی رینج ہے مارکٹ کی یہ میں آپ کے سامنے سیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر پر اس کو لگا لیں اور پھر اسی کے مطابق ٹریڈ کریں تو اس لیے میں آپ کے سامنے اس کی رینج لگا رہا ہوں تو یہ مارکٹ رینج بنا رہی ایٹی ٹو پوائنٹ سیون فائب سے لے کر اور ایٹی ٹری پوائنٹ فوائنٹ سیون ان تک تکیبر ہنڈر پپس کی رینج ہے تو اس رینج کے اندر پرفارم کریں جب تک مارکٹ اس رینج کے اندر ور کرتی ہے آپ بھی کوشش کریں اس رینج کے اندر اپنے پروفٹ کو یا اننگ کو لے کے نکلیں لیکن آپ کا اگر سیل سائٹ پہ جاتے ہیں ایٹی ٹری پوائنٹ فائنٹ فائنٹ زیرو یہ آپ کا سٹوپ لوس ہوگا ایٹی ٹری پوائنٹ فائنٹ زیرو کے سٹوپ لوس کے ساتھ پہ سیل کریں اور ایٹی ٹو پوائنٹ فائنٹ زیرو اس کے قریب قریب با کے اپنی پوزیشنز کو آپ کلوز کر دیں تو پھر مارکٹ میں انشاءاللہ آپ اچھا کما سکتے ہیں یہ ہمارا یوے سوائل کے سٹینز تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے بہت دعا گو ہوں اللہ حافظ